احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا ہی پڑھیں گے جلدی کے لیے کر کے چلیے دیکھئے یہاں پر بیان فرماتے ہیں سُمَّ قَوْلُ يَمْبَغِي یعنی مُسَنِّف عَلِ الرَّحْمَانِ یہاں کیا فرمایا تھا اپنے حاشیہ منحیہ میں يَمْبَغِي سیانوں نے دے يَمْبَغِي فرمایا فَيَمْبَغِي لِسَّائِلِي آیا تھا نہیں تو اس سے بھی اسی طرح کا معاخضہ کیا جائے گا جس طرح سے مدعی اور مستدل سے کیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ مُسَنِّف نے فرمایا فَيَمْبَغِي يُنَافِي قَوْلَهُ الْوَاجِبَ الْسَّائِلِ کہتے ہیں کہ مُسَنِّف کا جو قول ہے يَمْبَغِي یہ ماتن کے قول جو تھا الْوَاجِبَ الْسَّائِلِ کے مُنَافِي ہے کیونکہ ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں سائل پر واجب یہ ہے اور دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں فَيَمْبَغِي لِسَّائِلِ سائل کیلئے مناسب یہ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ منافع ظاہر طور پر لَيَنَّ الْوَاجِبَ مَا لَيَجُوزُ تَرْقُوْ اس لیے کہ واجب اسے کہتے ہیں جس کا ترق جائز نہ ہو وَيَجُوزُ اور يَمْبَغِي اسے کہتے ہیں مَا يَجُوزُ تَرْقُوْ جس کا ترق کرنا تو کہتے ہیں یہاں پر دونوں باتوں میں تضاد لازم آ رہا ہے مُسَنِّف کی تو اب کہتے ہیں کہ دیکھئے ایک تو ہوتا ہے یہاں پر علتِ مُسَحْحَحَ مُسَحْحَحَ اور دوسرا ہوتا ہے باعثہ یعنی یہ اس چیز کا مقام یہ ہے تو اب یہاں پر یہاں دیکھئے کہتے ہیں وَيَنْ تَعْمَلْتَ بِمَعَالِ نَظَر اگر آپ ان میں غور و فکر کے ذریعے بہت زیادہ انتہائی غور و فکر کریں گے یا ضرور لگا عدمت تنافی تو آپ کے درمیان آپ کے لئے مُنَافَات نَا هُوْنَا عدمِ مُنَافَات کیا ہو جائے گی ظاہر ہو جائے گی دونوں کا مطلب اور مطلب ایک ہی ہے کہتے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے تعبیر کر لیتے ہیں محققین جو ہیں وہ واجب کی تعبیر لائق سے لائق کی تعبیر یمبغی کی تعبیر واجب سے واجب کی تعبیر یمبغی سے کر لیتے ہیں البتہ یہ ہے ہاں تو لہذا جب دونوں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے تو یوں بولے یمبغی الالسائل بولے یا الواجب الالسائل لے دونوں کا مطلب کیا ہوگا ایک ہی ہوگا لِأَنَّ الْمُحَقِّقِينَا كَسِيرًا مَا يُعَبِّرُونَ بِاللَّائِقِنِ الْوَاجِبِ اس لیے کہ محققین اکثر و بیشتر لائق کی تعبیر کس سے کرتے ہیں واجب سے اور ایک تو یہ جواب دی ہے ساتھی ساتھ اس بات کی طرف تعبیر کو استعمال کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف جیسا کہ آپ پہچانیں گے اس بات کو کہ یہ اس میں کیا اس بات میں آپ کو پہچانیں گے کہ متخاسمین میں سے کوئی انتہائی گھٹی درجے کا نہ ہو یہ ہے اس بات میں پہچانیں گے مناسب یہ ہے کہ مناظرہ کرنے والوں میں سے کوئی بھی انتہائی گھٹی درجے کا نہ ہو تو اب یہاں اس سے مطلب یہ سمجھیں گے آپ جہاں یجیبو کو لفظ لائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سائل کو تفصیلات بھی معلوم نہیں یہ کہاں ہیں یہ آگے آئے گا یہ بھی آئے نہیں الواجب علی السائل پیچھے انہوں نے ذکر کیا ہے اعلم ان الواجب علی السائل یہ آئیت ہے نا عبارت اعلم ان الواجب علی السائل پھر آگے چل کے کہہ کر رہے ہیں فَيَمْ بَغِيْ لِسْسَائِل ماتین کا منہیہ کا یہ وہ ہے نا یہ بات بیان کی صاحب حاشیہ نے یعنی انہوں نے ایک بیان کی ہے جو بات یہ ہے کس کی ہاں منہیہ کی بات بیان کی ہے نا تو اب منہیہ کی بیان کی ہے اور منہیہ کس کا بات ہے ماتین کی بات ہے تو ایک ان سے جو نقل کیا گیا ہے مصنف سے واقعہ منہیہ اسی کی بات میں انہوں نے دو چیزیں کی ہیں قَالَ الْمُصَنِّفِي مَا نُقِلَانُو یہ عبارت دیکھ رہے گی نہیں آپ اعلم ان الواجب علی السائل یہ کل جو پڑھایا گئے اس میں کہا ہے نہیں کہا جو ان سے منقول ہے نہیں جو ماتین علی رحمہ سے منقول ہے منہیہ میں یہ بات اس میں انہوں نے کیا کہا ہے اعلم ان الواجب علی السائل یہ کہ یہ کہا ہے اور دوسرا پھر کیا کہا ہے انہوں نے کہا فَيَمْبَغِي لِسْسَائِلِيَا يَقُولَ مَنْ نِيَتُو دیکھیں یہ ہوا کیا نہیں ہوا دو چیزیں آگئے ہی نہیں آگئی تو یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی دو باتوں میں تضاد لادم آ رہا ہے ایک جگہ جو ہیں ماتین کیا کہہ رہا ہے واجب علی السائل کہہ رہا ہے دوسری جگہ يَمْبَغِي کہہ رہا ہے تو انہوں نے جواب کیا دیا پہلے کا کہ محققین ایک کو دوسرے سے تعبیر کرتے رہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان میں تضاد ہیں بلکہ يَمْبَغِي کو واجب سے اور واجب کو يَمْبَغِي سے تعبیر کرتے رہتے ہیں لہذا واجب علی السائل بولنا یا يَمْبَغِ علی السائل بولنا دونوں کا مفہوم مطلب ایک ہی ہے دوسرا انہوں نے یہ جواب دیا ساتھی ساتھ اس بات کی تعبیر کرنے میں اشارہ اس بات کی طرف جیسا کہ آپ جانیں گے اس میں جو بات آئے گی کیا یہ بات بیان کی انہوں نے کہ يَمْبَغِ مُنَاثِب یہ کہ دونوں مناظرین میں سے کوئی بھی انتہائی گھٹیا درجے کا نہ ہو کیوں لینل اشیاء حادی الاشیاء ظاہرہ کیونکہ یہ اشیاء کیا ہیں ظاہر ہیں لینل اشیاء یہ اس لیے کہ اشیاء کا ظاہر ہونا لا تکونو یہ اشیاء ظاہر ہیں لا تکونو مجھولتن یہ مجھول نہیں ہوں گی اس لیے کہ مگر جو جس کے حالت بہت بری ہو تو اب کہتے ہیں کہ اب جہاں پر ہم کہیں گے واجب کا لفظ لائیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ضروری ہو گیا سائل کی کیونکہ سائل بلکل جانکار نہیں ان چیزوں کے بارے اور يَمْبَغِ کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ اجمالی طور پر اسے معلوم ہے تو مناسب یہ سائل کے لیے کہ وہ کیا کر لے ان چیزوں کی تشریح معلوم کر لے تاکہ تفصیلی طور پر بھی اس کو ایک تو جواب یہ دے دیا ہاں تو يَمْبَغِ اور يَجِّبُوں میں یہ استعمال کریں گے کہ يَجِّبُ کا استعمال وہاں مانیں گے جب اسے بلکل بھی تعریفات اس کی کچھ کی بارے میں معلوم نہ ہو تو اب اعلم السائل الواجب الواجب الاسسائل یہ ہو جائے گا اور يَمْبَغِ کا استعمال وہاں سائل کرے کہ اسے کیا اجمالی طور پر تو معلوم ہے تفصیلی طور پر یہ چیزوں کی معلوم نہیں ہے تو يَمْبَغِ لِسَّائِلِ اَيُّ تَعْلِ وَالْمُعَلِّل تو سائل پر مناسب یہ ہے کہ معلل سے ان چیزوں کا مطالبہ کر دیں آگے جواب دیکھ رہے ہیں سُمَّا قَالَ الْمُسَنِّي قُدِّسَ سِرْ رَوْ فِي حَاشِيَا مُسَرِّبَ عَلِيْ رَحْمَا نے حَاشِيَا مِنْحِيَا میں یہ بھی فرمایا اَيْلَمْ جَانُّ اَنَّ الْمُعَلِّلَ مَا دَامَا فِي تَعْرِیفِ الْاقْوَالِ وَالْتَحْرِیِر کہتے ہیں کہ جب تک معلل کسی اقوال کی اور تحریرات کی تعریف میں لگا رہے ہیں تحریرات کسے بولتے ہیں تحریر ہوا ارادت المحرر مانا مجازی ہوا غیر دائم من الموضوع محمول مدہ سغرہ کبرہ اسی میں لگا رہے ہیں تو جب تک معلل کس میں ہے جب تک وہ تحریر اقوال کی تعریف کر رہے ہیں یا تحریر میں لگا ہوا ہے لَا يَتَوَجَّلُ عَلِلْ مَنَا تو مدعی جو ہے معلل اس پر کیا کرے گا سائل اس پر منع وارد نہیں کرے گا مثال کے طور پر معلل نے کہا زکاة واجبتن فی حلی النساء زکاة واجب ہے عورتوں کے زیبرات میں اندہ ابھی حنیفہ امام آدم کے نزدیک وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَتٍ اندہ شافی اور یہ چیز امام شافی کے نزدیک واجب نہیں ہے فَلَيُقَالُ لَهُ تو اس سے یہ نہیں کہا جائے گا لِمَا قُلْتَا أَنَّهَا وَاجِبَتُن آپ نے یہ کیوں کہا کہ یہ واجب ہے کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے وہ صرف نقل کر رہا ہے امام آدم کے قول کو اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا لَيَنَّوْ ذَكَرَ الْقَوْلَ بِتَوَرِيقِ الْحِقَایَةِ اس لیے کہ اس نے ایک بات کو ذکر کیا ہے حکایت کے طور پر لَا بِتَرِيقِ الْدِّيَانِ دعوے کے طور پر ذکر نہیں کیا ہے وَلَا دَخْلَ فِي الْحِقَایَةِ اور حکایات میں کوئی دخل اندازی نہیں کی جاتی اِلَّا اِذَا نَقَلَ شَيْئًا مگر ہاں کوئی چیز وہ نقل کر رہا ہے اور نقل کرنے میں کیا کر دے خطہ کر دے فَحِينَ اَذِي يَجُوزُ تَلْوُ تَسْحِينَ نَقَلَ تو ایسی صورت میں اب اس سے نقل کی تصحیح کو طلب کرنا جائز ہوگا اَوْ عَرَّفَ شَيْئًا یا کسی چیز کی اس نے تعریف کی وَلَا قَمْ يَكُنْ تَعْرِفُ جَامِيًا اَوْ مَانِيًا یا اور اس کی تعریف کیا ہے جامع و مانے نہیں ہے فَيَجُوزُ اَنْ يَطْلُوبَ تَرْدَ وَلَقْسَ تو اب جائز ہے کہ وہ کیا کر دے جامع اور مانے کا کیا کر دے مطالبہ کر دے فَلَا يَجُوزُ تَدْدَخْلُ تو اس کو دخل انتازی کرنا جائز نہیں ہے اِذَا کَانَ جَامِيًا وَمَانِيًا جب اس کی تعریف کیسی ہو تمہ کلام ہو یہ مسننف کا کلام مقرر پورا ہو گیا کون مسننف یہ بھی جو پیچھے بھی بارے بتائیں گئی تھی وہ بھی کس کی تھی منحیہ ان کا کوئی مقدمہ ہے اس میں انہوں نے یہ بات ذکر کیے اب کہتے ہیں جامع مانے ہونے سے مراد کیا ہے کہتے ہیں مراد جامع اور مانے سے کیا مراد ہے مخاطب کو ان دونوں کا علم ہونا چاہیے اس لئے اکثر اور بشتر ایسا ہوتا ہے کہ تعریف جامع بھی ہوتی ہے وَلَا يَعْلَمُ السَّائِلِ لیکن سائل اس کو جانتا نہیں فَيَجُوزُ فَيَطْلُبُو تو وہ طلب کرے گا وَيَجُوزُ طَلَبُو بِلْإِتْتِفَاقِ تو اب اس کا طلب کرنا کیا ہوگا بِلْإِتْتِفَاقِ جائز ہوگا تو ہم نے جو پیچھے یمبغی اور وہ بتایا واجب کا اس کا یہاں پر یہ مطلب بھی ہے کہ بلکل گھٹی درجہ کا مناظر نہیں ہونا چاہیے اس کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے تعریفات وغیرہ اگر یہ چیزیں بھی بلکل معلوم نہیں ہے تو اب ایشی صورت میں اس کے لئے ضروری ہے اب واجب کا اللہ اس استعمال کرے وہاں پر نہیں ہاں اب مطلب اب واجب ہے ساحل پر کہ ضروری طور پر طلب کرے بھئی نیت کی تعریف کیا ہیں اب یمبغی کا نکی بھئی اس سے معلوم ہی نہیں کچھ چیز کا اب کچھ چیز کا کچھ معلوم ہی نہیں ہے اسے تو اب اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ معلوم سے اس چیز کو مطالبہ کرے لیکن اگر اس سے کچھ معلوم ہے تو یمبغی کا تو گویا کہ ان کا مواقع الگ الگ رہے ہیں یعنی ابھارنے والی کون چیز ہے باعث کون ہے اس بات کا علت مسحہہ وہ یہ کہ ایک کو دوسری جگہ استعمال کرنا اور دوسرا باعثہ بولتے ہیں کہ اس کے موقع محل کے اعتبار سے ہاں اب دونوں دو طرح کے سائل بن جائیں گے سائل مانے کے اگر سائل کو کچھ طور پر معلوم ہے اس کے بارے میں تو تو یمبغی کا استعمال کر لیا جائیں اور اگر نہ معلوم نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اس پر کیا ہوگا سائل پر ضروری ہوگا کہ آپ واجب تو وہی تو کہہ رہا ہے جب گھٹی ادھر جے گا تو ایسے کو کیا ہے مناظرین ہونا جاہید نہیں تحریر میں کیا تحریر سے سغرہ کبرہ جوڑ آیا یا پھر وہ اپنی دلیل کے معللات کو بتا رہا ہے تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ معارض سے مجازی مانا ہے یعنی لفظ جیسے موضوع ہے محمول ہے مدعا میں سغرہ کبرہ ہے دلیل میں جنت فصل ہے معرفات ہے قیود ہے تو یہ مراد ہے صحیح نہیں تو اس وقت تک اس پر منع وارد نہ کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد